امریکہ اور پاکستان کے تعلقات یہ سوال ہمیشہ رہتا ہے چاہے تعلقات پاکستان اور امریکہ کے اچھے رہے ہوں اور چاہے آج کی طرح کے بہت ہی سٹرینڈ قسم کے تعلقات ہوں اب تو امریکہ کی ڈپٹی سیکرٹی سٹیٹ وینڈی شرمن نے کھل کے کہہ دیا کہ پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی لانگ ٹرم یا وسیع پیمانے کی جو سٹریٹیجی ہے وہ زیر غور نہیں اور نہ ہی قابل عمل ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے بھارت میں اپنے دورے کے دوران یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ ان کی جو باتی جو ریلیشنشپ ہے بہت محدود اور مخصوص نویت کا ہے امریکہ پاکستان سے دو مور کا ہی مطالبہ بڑھاتا نظر آ رہا ہے اس سب پر بات چیت ہوگی بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ انہی کے شو تھرڈ اپینین میں میرے ساتھ جڑے ہو گئے ہیں حمید بشانی صاحب سر ویلکم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جب سے پاکستان بنا ہے وہ ہمیشہ کوئیسٹن مارک کے طور پر ہی رہے ہیں اگرچہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کی ورکنگ ریلیشنشپ ہمیشہ کسی نہ کسی طرح سے چلتی رہی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گشتہ تین سالوں سے جس طرح سرد مہری بقاعدہ کہنا چاہیے وہ جو کولڈ نیس ہے تونوں ملکوں کے بیچ تعلقات کی اور بہت ہی پری سائز ہے کہ بھئی صرف یہی کام آپ سے لینا ہے یا یہی کام آپ کر سکتے ہیں تو کریں ورنہ آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ نویت جو ہے اب وینڈی شرمن کے دورہ بھارت کے بعد اب دورہ پاکستان کے دوران بھی یہی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو تینکیو جی طائر صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ تعلقات تو بڑے جو ہے وہ پرانے اسٹاریکل رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو لفظ تعلقات ہے نا یہ بہت امپارٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم پراپر طریقے سے یوز نہیں کر رہے ہیں جس طرح کہ پاکستان کے اندر رائعامہ کو بتایا جاتا رہا ہے روپیٹرلی جس طرح آج بتایا جا رہا ہے کہ چین ہمارا دوست ہے اور ہمالیا سے بلند اور سمندروں سے گہرے رشتے ہیں اور وہ سارے جو ڈائلاغ ہیں یہ آپ اگر کوئی بھی پرانے آپ جو سرکاری سطح پہ منظور شدہ کتابیں اٹھا کے پڑھیں یا پرو گاورنمنٹ جو ہوتے ہیں دانشور جن کو آپ درباری دانشور کہتے ہیں ان کی کتابیں پڑھیں یو ایس پاکستان ریلیشنشپ پہ یا یو ایس پاکستان اسٹری پہ تو آپ کو بالکل اسی طرح کے سنیرے قسم کے نایاب قسم کے الفاظ جو ہیں اس میں نظر آتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرز اتفاق تھا یا اسٹری کا ایک خاص تقاضی تھا کہ پاکستان اور یونائٹڈ سٹیٹ آف اماریکہ جو ہے وہ قریب آئے اور ان کو مختلف قسم کے جو لیگل پیکٹس ہیں ان کے اندر باقیدہ ڈیکلیئر کیا گیا ایس پارٹنر یا ایس پرینڈ آر سامتنگ لائک دس ورنہ یہ میں آگے ایس سنگل پائنٹ تھا جس کا تعلق جو ہے وہ یو ایس ملیٹری ضروریات کے ساتھ اور ان کے ملیٹری انٹرسٹ کے ساتھ تھا ورنہ اس کو تعلقات کے نہ کہ اس میں پاکستان نے کوئی کمال کیا یا تعلقات جو ہے وہ کام اور ملکوں کے درمیان دو طرفہ ہوتے ہیں جس میں انٹر ڈیپنڈنس بہت ساری انٹر ایکسچینج جو ہے انٹر ایکشن بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو کلچر پولٹیکل سوشل ایکنامک ساری ملاج جولا کے تو ایک بلینڈ ہوتا ہے تو اس میں جا کے پھر ایک تعلق بنتا ہے کہ جی یہ دو کاموں کے درمیان ایک تعلق ہے جو ڈیولپ ہو گیا تو اس کو انڈر مائن کرنا یا چینج کرنا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے پاکستان اور یونائٹس سٹیٹ آف اماریکہ کا تعلق پرنسپلی ایک کلائنٹ سٹیٹ کے طور پہ ایک تعلق رہا ہے اس پہ ویسے میں میرا آج کالم بھی ہے پاکستانی افبرات میں جو کہ اس سے ریلیٹڈ نہیں لیکن اس پہ بڑی اچھی روشنی ڈالتا ہے کہ فیفٹیز میں جو ہے وہ جب یونائٹس سٹیٹ آف اماریکہ نے یورپ کے ساتھ اوپننگ کی تھی ظاہر ہے یورپ ہمیشہ سے کوئی یونائٹس سٹیٹ آف اماریکہ کے دوست ملکوں میں نہیں تھا تو اس کی کیا وجہ تھی میں نے اس کا تجزیہ کیا تو اس میں جو وائد پائنٹ جو مجھے خود ابرتا ہوا نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹس سٹیٹ آف اماریکہ کی ملیٹری ضرورت بنتی تھی سوویٹ یونین کے خلاف یورپ چونکہ یورپ جو ہے وہ سوویٹ یونین کے سب سے یعنی دور سٹیپ پہ جو ہے وہ موجود تھا اور اس وقت یورپ کے اندر بہت زیادہ بے رزگاری تھی کرائیسس تھے دوسری جنگ عظیم کے اثرات کے بعد بے عالی تھی مایوسی تھی اور ایک افرہ تفری کا عالم تھا تو جس کو یونائٹس سٹیٹ آف اماریکہ کے دانشور انہیں یہ محسوس کیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیمنیزم یا سوشلیزم کے لیے تو بہت ہی فرٹائل قسم کے گراؤنڈز مایہ کرتی ہیں چونکہ سوویٹ بھی یہی نعرہ لگاتے تھے کہ جہاں پہ جی افرہ ترفیدری ہے ظلم ہے جبر ہے ناانصافی ہے بے رزگاری ہے ہم وہاں انقلاب لے آکے صورتحال کو بدل دیں گے تو اس میں انہوں نے جو اس وقت تیرہ بلین ڈالر خرچ کیا وہ انہوں نے دراصل آہ سوویٹ یونین کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے صرف کی آہ ظاہر آپ دیکھیں آدھا یورپ تو سوویٹ یونین لے گیا تھا اور اس کے انتیجے میں پھر انہوں نے نیٹو بنایا جس میں وہی کنٹریز شامل ہوئی جن کو انہوں نے پاؤں پہ کھڑا کیا نیٹو کے حوالے سے اور بعد میں میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں آکے انڈ ہو جاتا ہے کہ وہ اسی دور میں تھوڑا سا آکے چل کے تو پاکستان جو سیٹو سینیٹو جو سینٹرل ایسٹ ایشین ٹریٹی یا سینٹرل ٹریٹیز جو تھی دو مشہور قسم کی ٹریٹیز اس میں پاکستان آیا تو وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی چونکہ پہلا سلسلہ تھا ان کا مارشل پلان جس کی ویسے آج بہت مشہور ہے دنیا میں ہم جانتے ہیں مارشل پلان کیا تھا کہ یورپ کو اگھٹھا کرو سوویٹ یونین کے خلاف وہ آگے چل کے تو یہ جائنٹ سکیورٹی کے مائد ہے یہ سارے بھی اسی کی اگلی شکل تھی کہ اس سے اگلی سطح پہ جہاں جہاں ہمارا ٹکراو سوویٹ یونین کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں لوگوں کو جمع کرو اور ظاہر ہے کہ پاکستان اس میں ایک سٹیٹیجیکلی ویل پلیس کانٹری تھی کہ جی فوراں بعد جو ہے وہ بارڈرز آ جاتے تھے افغانستان کے تو اس میں انہوں نے پاکستان کو ایز ایک کلائنٹ سٹیٹ ایکومنڈیٹ کیا اسی طرح یورپ کو کیا لیکن یورپ ان کا دوست کیوں بن گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یورپ نے وہ جو تیرہ ملین ڈالر تھا وہ خرد برد کرنے کے بجائے اپنے جو ہے وہ فارمر ملیٹری آفیشلز میں بیورو کریٹس میں اور پالیٹیشن میں تقسیم کرنے کے بجائے عوام پہ لگائے جس کے نتیجے میں ان کی میشیت اوٹھ گئی تو وہ ایک بہت بڑی منڈی بن گئی یونائٹ سٹیٹ آف ہماریکہ کی مسنوات کی اسی طرح انہوں نے چیزیں کریٹ کرنی بنانی شروع کر دی جس کی وجہ سے یونائٹ سٹیٹ آف ہماریکہ ان کی منڈی بن گئی تو وہ پھر فائنینشلی اور ایک نامکلی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہو گئے جو ساری سردی اور گرمی کے باوجود آج تک ان کا تعلق ہے اس کے بریکس ہماریکہ کا جو پیسہ دیا گیا پاکستان کو وہ خرد برد کیا گیا یا ایک مخصوص طبقے الیٹ کلاس یا الیٹ میلیٹری جو ان کے جنٹلمنٹ تھے ان میں تقسیم کیا گیا یا ان کی مراد میں اضافے کے لیے خرچ کیا گیا تو اس کے انتیجے میں پاکستان کے پاس دینے کے لیے رہا کچھ نہیں آپ صرف جو ہے ہاں کر کے یا یس سر یس سر کر کے دنیا کے تعلقات نہیں چلا سکتے نہ پاکستان میں کوئی منڈی ڈیولپ ہوئی کہ یونائٹس ٹیٹ آف ہماریکہ یورپین طرز کا کوئی تعلق بناتا نہ ان کے درمیان کوئی اور اس طرح کی چیز تھی محض پیسے لیں اور وہ بھی خرچ کریں تو جس کے انتیجے میں یہ انہوں نے صرف کتابی سطح پہ ایک تعلق بنایا ہوا تھا کہ جناب ہم بڑے قریبی دوست ہیں اور ہمارا کوئی بہت بڑا زبردست قسم کا تعلق ہے یونائٹس ٹیٹ آف ہماریکہ کے ساتھ جو کہ ایک فیک قسم کا تصور تھا جو آکے افغانستان میں ایک نیا ٹرن لیا اس نے اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کا تعلق افغانستان میں بھی یونائٹس ٹیٹ آف ہماریکہ کے ساتھ جو تھا اس میں بھی میس ٹرسٹ اور ایک ڈسٹنس رکھ کے تھا بے شک ان کو بلینز آف ڈالر ملے سارا تعلق ہوا سب کچھ تھا لیکن جو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے اور جو ایک ڈیپنڈنٹ ایک الائی ہوتا ہے یا دوست ہوتا ہے پارٹنرشپ کے باوجود کے نیٹو سے باہر کا سب سے بڑا پارٹنر یونائٹس ٹیٹ آف ہماریکہ آج کی طرح ان کے جو سیکریٹری آف سٹیٹس تھے یا ان کے جو آردر ریسرچر تھے یا پرائیویٹ جو لکھاری تھے وہ ہمیشہ کوسچن اتھاتے رہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے یہ مسترسٹ پہ مبنی ہے اور پاکستان ڈبل گیم کر رہا ہے افغانستان میں ایک طرف تو طالبان کی سپورٹ کر رہا ہے دوسری طرف ہمارے پیسے لے رہا ہے اتنا بلانٹلی کہ بھی کسی نے کسی دوسری کام کے ساتھ اگر کوئی بات کی بھی ہے تو وہ جسٹ ون پائنٹ بی فور فول وار کے ہوتی ہے لیکن یہ بیس سال سے ہو رہا ہے کہ بار بار امریکی پریزیڈنٹ سے لے کے سیکریٹری آف سٹیٹس تک یہ دورا رہیں گے پاکستان جی ڈیپلی سیٹی ہے ڈبل گیم ہے ڈبل سپیک ہے ہمارے پیسے کھا لیے افلان کی آف گیا تو اس کو اب اور اس کو یہ تعلق کہتے رہے تین سال پہلے تک ٹو تاؤزن سیونٹین تک بھی اس کو یہ تعلق کہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یونائٹ سٹیٹ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ بہت ہی دوستانہ اور گہرا ہے جس کا آپ نے نتیجہ دیکھ لیا کہ ٹو سال سیونٹین کے بعد جب سیچویشن یہ بدلی نیا ٹرینڈ آیا تو اس کی ایک نئی شکل میں اب یہ اوبر کے سامنے آیا جس کو آپ نے طالبان ٹو کا دور کہا ہے اور اس میں میں سمیتا ہوں کہ یہ آکے تو اب بھی پاکستان کی جو ہے وہ آنکھیں کھلی نہیں ہیں چونکہ یہ جو ڈیپیوٹی سیکریٹری اف سٹیٹ ہے شیرمن اس نے جو انڈیا سے آنے سے پہلے اب اس کی دائر ہے کیا کمپلشنز تھی اس کی کہ وہ پاکستان آنے سے پہلے انڈیا کے سامنے باقعدہ وزاد پیش کرے کہ میرے پاکستان کے دورے کا وہ مقصد دراصل نہیں ہے ہمارا مقصد بالکل اور ہے اور ہم صرف جا رہے ہیں ایک محدود اس پہ بات کرنے کے لیے پھر اس پہ پہلے انڈیا کی طرف بھی جانے سے پہلے اس نے ریپیٹیڈلی پاکستان کو یہ کہا تھا کہ وہ طالبان کے حوالے سے اپنے آپ کو کلیر کرے جس کا مطلب یہ تھا کہ اب یونائیٹی سٹیٹ آف اماریکہ کی پالیسی پاکستان کے بارے میں صرف اتنی ہے کہ افغانستان کے کنٹیکٹس میں جو جو ان کی ریپانسیبلیٹیز بنتی ہیں یا یونائیٹی سٹیٹ آف اماریکہ سمجھتا ہے کہ یہ ان سے کرایا جانا ضروری ہے اس تیک محدود ہے باقی اگر کوئی چیز وہ بتا رہے ہیں جیسے کہ اب آپ نے ایک وہ لیٹر گردش کر رہا ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ جی ہم پاکستان آف اماریکہ کے ساتھ سٹیٹیجک ریلیشنشپ کو ریڈیبلپ کر رہے ہیں اور ڈیفتھ لا رہے ہیں اور بغیرہ بغیرہ یہ سب ایسے جھوٹ ہیں جو عوام کو بیوکوف بنانے والی بات ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پرائم نیسٹر صاحب جو ہیں ان کو کوئی کلو نہیں ہے انٹرنیشنل ریلیشنشپ کا اور جو کوئی چھوٹا موٹا ایک کچھا ترین ایک کڑی جو تھی داگہ جو باقی بھی تھا وہ انہوں نے کی آزادی والی بات اور یہ ساری اور پھر اس کی جو انہوں نے وزاد کی اور یہ سب ملا کے تو جو رئی سائی کسر تھی وہ بھی پوری کر دی تو اس حوالے سے میں تو یہ کہوں گا جناب کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ اپنی اسٹری کے سب سے جو ہے تاریخ تری انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے دور پہ کھڑا ہے جہاں پہ کہ اس کے آگے یعنی on the verge of collapse جس کو آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنشپ میں اس کے آگے کوئی جگہ نہیں ہے کہ جس پہ کوئی قدم رکھ سکے مجھے سب آپ نے بالکل درست کہا situation بہت ہی گمبیر ہے میں یہ کہوں گا کہ دو دیشوں کے درمیان two countries کے بیچ میں جو تعلقات ہوتے ہیں وہ انٹرسٹ کی بنیادوں پر ہوتے ہیں اور امریکہ اور پاکستان کے بیچ اگر انٹرسٹ دیکھا جائے تو وہ strategic depth جس کو پاکستان کہتا ہے مگر امریکہ کی طرف سے وہ سویر یونین کے خلاف ایک پاکستان کو استعمال کرنے کی تھی اور یہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ استعمال کر رہا تھا پاکستان بھی بخوشی استعمال ہوتا رہا چونکہ ان کا انٹرسٹ اسی میں تھا کہ امریکہ سے پیسے ملتے رہیں اور پاکستانی فوج کے خرچے چلتے رہیں یعنی جو بات آپ نے کہی اور جو سب ہی کہتے ہیں کہ پاکستان کا کردار ایک clientele state کا تھا یعنی وہ منتظر رہتے تھے کہ ہمیں کیا order ملتے ہیں اور اس کے عوض کیا پیسے ملتے ہیں اور اس کے عوض پاکستان کی elite کو کتنے ویزے ملتے ہیں کتنا وہ امریکہ میں سیٹل ہو جاتے ہیں یہ تھا تعلق کا پورے کا پورا کچھا چٹھا اب صورتحال یہ ہے کہ امریکنز بھی اس بات کو سمجھ چکے اور آپ نے کہا کہ trust americans کو نہ پہلے تھا اور اب تو بالکل ہی نہیں ہے it doesn't matter republican کی سرکار ہو ڈیموکریٹس کی سرکار ہو تو اس ساری صورتحال میں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اور درست کہتے ہیں کہ پاکستان کی establishment جب یہ کہتے ہیں کہ ہم equal level پہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ صرف عوام کو جھوٹ ایک طرح سے جھوٹ کا سبق دینے کی خاطر ہے لیکن مشاہین صاحب ایک بات اور بھی ہے کہ کیا امریکن نہیں سمجھتے اس بات کو کہ پاکستان کے ساتھ client relationship ہونے کے باوجود پاکستان کی عوام امریکہ جانا بھی چاہتی ہے اور امریکہ کے خلاف شدید نفرت کا اثار بھی کرتے ہیں یعنی امریکہ کے خلاف پاکستان میں شدید نفرت پائی جاتی ہے ایون جو so called liberal اور secular طبقے ہیں ان میں بھی امریکہ کے خلاف پائی جاتی ہے امریکہ پاکستان کی مذہبی عوام بھی جانا چاہتی ہے عام عوام بھی جانا چاہتی ہے اور elite بھی جانا چاہتی ہے جب امریکہ کو یہ احساس ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ ہمارے جذبات ہمارے بارے میں اس قوم کے یہ ہیں تو پھر واقعی پاکستان کے ساتھ کیسے equal level پہ تعلقات ہو سکتے یہ کبھی پاکستانی آہ لوگوں کو سمجھ آئی دیکھیں یہ بڑا اچھا دوردست point آپ نے اٹھایا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ صرف پاکستانی عوام امریکہ سے نفرت کرتے ہیں بلکہ جو پاکستانی امریکہ کے اندر ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اگر ایکسیت نہ کہیں آپ تو ان کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سخت قسم کا بھوگز اسد اسد اور انتائی دشمنانہ اور مخالفانہ قسم کا نظریہ رکھتی ہے جس کا ازار ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں ان کی گفتگو میں ان کی نیجی محفلو میں یا ان کے جو پروگرامز ہوتے ہیں یا ان کے جو بھی اس طرح کی ایکسپریشن کا کہیں ازار کا کہیں کو راستہ نکلتا ہے تو اگر آپ اس کو سٹیڈی کریں تو گمہ پھر آ کے یعنی جب آپ یہ کہیں کہ جی مختلف چیزوں کے حوالے سے کہنے کا نہیں ہوتا کہ آپ لازمی طور پر امریکہ کا نام لے کے ہی تو اس کو کریٹیسائز کریں لیکن جب آپ یہ کہیں کہ مغربی معاشرہ جو ہے وہ شیطان کا گھڑ ہے یا ہم اب یہاں پہ آگئے ہیں تو ہم نے اپنی نسلوں کو ان سے بچانا ہے لفظ ان استعمال کریں بریکٹ میں اور آپ کے سارے لچن آپ کے سارا طریقہ کار آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کی سکولنگ آپ کے ریلیجس جو انسٹیٹیوشنز ہیں آپ کے کیمیونٹی سینٹرز ہیں اس میں آپ چن چن کے ایسے لوگوں کو آگے کریں اور ایسے لوگوں کے آتھوں میں ان کا انتظام اور انسرام ہو کہ جن کے اندر مغرب یا خلاف نفرت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھی رہی ہو اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگنورنس نفرت ہمیشہ ہوتی اگنورنس پہ ہے نفرت کبھی بھی جو ہے وہ علم اور شعور رکھنے کے بعد باقی نہیں رہ سکتی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی اس کے وجود کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس آدمی کے اندر نفرت ہے کسی ملک کے خلاف کسی کام کے خلاف کسی شخص کے خلاف اس کے پیچھے اس کی اگنورنس اور ایک بائس اور ایک بغس جو ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے تو یہ تو ایون وہ لوگ ہیں جو اماریکہ آگے پاکستان چھوٹ چھڑا کے یہاں آگے انہوں نے بلینز آف ڈالر بنائے اور یہ عام لوگ ہیں ان کا تو ان کو پتا ہو یا نہ پتا ہو لیکن ابھی ریسنٹ فینامنن کیا ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے منسٹرز ہیں ایڈوائزرز ہیں وہ کیا کیا چیزیں ٹویٹ کر رہے ہیں یہ جو ویکسین کی چوری کا ٹویٹ آج چل رہا ہے کہ جالی ویکسین کے سرٹیفیکیٹس کا اس کا کیا مطلب ہے یعنی ایک طرف تو یونائٹس ٹیٹ آف ہماریکہ آپ کو جوتا دیکھا رہا ہے اور آپ کے صلاح ساتھ سلوک کر رہا ہے ایک ناقابل برداشت میں کہوں گا کسی بھی کام کے لیے جس کے اندر کو غیرت نام کی چیز ہو اگر نہیں ہے تو وہ دوسری بات ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن اگر غیرت نام کی چیز ہوتی ناقابل برداشت اور اتقہ میں سلوک ہے کہ آپ نے بیس سال تک گھٹنے ٹیک کے نوکری کی اور آپ خود کہتے ہیں آپ نے آسی ازار آدمی مروایا اور آپ خود کہتے ہیں بے شک ان کو شاہد کہیں یا جو نہ کہیں یہ ساری قربانیاں جن کو آپ کہتے ہیں یہ آپ نے ڈالر لے کے دی تو اس کے بعد آپ توقع رکھتے ہیں کہ یونائٹس ٹیٹ آف ہماریکہ آپ کو کوئی پرائیڈ آف پرفارمنس یا کوئی ایوارڈ یا کوئی ایسا اپریسیئیشن کا سیٹیفیکیٹ ڈیشو کرے تو یہ ہوتا نہیں ہے آپ پہلے اپنے ہمدر تو تھوڑی سی سیلف اسٹیم پیدا کرنی پڑتی ہے نا وہ تعلق ہوا سوسائٹی میں کسی فرد کا انڈیویجول کا ہو یا نیشنز کا ہو اس میں سیلف اسٹیم ایک چیز ہوتی ہے ایک طرف آپ کے پرائیم منسٹر صاحب جو ہیں وہ لیکچر دینے پہ اتر آئے یونائٹس ٹیٹ آف ہماریکہ کو کہ جنگیں کیسے جیتی جاتی ہیں ہم آپ کو کیا بتا رہے تھے اوپر سے اب ان کے منسٹر سامنے آ رہے ہیں جی یہ ویکسین اب یہ دنیا میں ہر بندے کو پتا ہے انکلوڈنگ پاکستانیز کے پاکستان میں جالی ڈاکومنٹیشن اور یہ جو فراجلنٹ قسم کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں یہ جالی سیٹیفیکیٹس ہیں جالی پاسپورٹس ہیں یہ چیزیں ہیں یہ عام ہیں اس میں اب کوئی چھپانے والی بات نہیں اور کوئی بھی کام جو اپنی ایسی چیزیں چھپائے جو زندگی کا علمیہ بن چکی ہوں جو ٹریجک آپ کے جو ہے وہ سین ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بدلنے کی خواش نہیں ہے بلکہ آپ اپنی برائیوں کو لپیٹ کے چھپا کے زمانے سے محفوظ کر کے تو آگے چلانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ جناب منسٹر صاحب جو ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی یونائٹس ٹیٹ آف اماریکہ اور یورپ میں جالی سیٹیفیکیٹ چل رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ اپنی ایکسپلینیشن اور اپنی جو ہے وہ کر رہے ہیں لیکن آج کال یونائٹس ٹیٹ آف اماریکہ میں یا یورپ میں یہ سارے کام جب ہوں تو ان کے تھوڑے سا بیکراؤنڈ میں بھی چلے جانا چاہیے کہ یہاں بھی بیشمار امریکی کمپنیاں ہوں گی یا کنیڈین کمپنیاں ہوں گی جن کے مالک ہم خود ہی ہیں ہم نے کھولی ہوئی ہیں اس میں سیٹیفیکیٹ جاری کرنے والی کمپنیاں بھی ہیں اس میں انویسٹیگیٹ کرنے والی کمپنیاں بھی ہیں ذرا دھیان سے اس میں جانا چاہیے پہلے دیکھنا چاہیے کہ کام سے سیٹیفیکیٹ آپ کو یاد ہے سب سے بڑا سکینڈل جو بنا تھا یونائٹس ٹیٹ آف اماریکہ میں جالی ڈاکومنٹیشن تکہ وہ ڈگریز کا تھا اور اس پہ یہی لوگ تھے جو بالکل گینگ آپ ہو گئے تھے کہ جی مغرب ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ بہت بڑی کریپٹ سوسائٹی ہے اور بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوئی تو اس کے ڈانڈے جا کے کہاں ملے تھے کراچی اور بالکل کلیئر آ گیا تھا سامنے کے سارا کام کاؤنٹ کر رہا تھا حالانکہ مفت میں بدنام آپ مغرب کو کرتے پھریں تو یہ ایک منٹیلیٹی ہے یہ جو منسٹر صاحب ہیں یہ اپنے آپ کو کوئی روشن خیال اور لیبرل کہتے ہیں لیکن ان کا لیبرلزم اور روشن خیالی جو ہے وہ بس اتنی ہے جو ان کے دماغ کے اندر کنفیوجنز ہیں اگنورنس ہے نفرت ہے اپنا احساس کم تری ہے جو سب سے بڑی بات ہے تو یہ جناب اس کو اب ان کو موقع مل گیا آفیشلی کہ وہ اس کو یونائیٹی سٹیٹ آف ہماری کا یا مغرب پہ ڈمپ کر کے تو یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو کانفیڈنس دیں کہ نہیں نہیں ہم ٹھیک لوگ ہیں جی کرپشن صرف ہمارے ہاں نہیں ہے حالانکہ میں ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ جو چھ سو آتمی ان کا جو آیا ہے لسٹ میں یہ جو ابھی آئی ہے کرپشن کی اس میں امریکی جو ہے اس لسٹ میں کتنے ہیں یورپین کتنے ہیں چلو ایک آدھ کوئی پرسنلیٹی آگئی ہوگی لیکن تعداد کتنی ہے تو یہ چیزیں بالکل سامنے ہیں جب آپ اس طرح کے چیزیں لے کے باہر آنا شروع ہو جائیں اور ڈیفینڈ کریں اب یہ دیکھیں ان کو دکھ یہ پانچ رہا ہے کہ ہماری کا یہ کیوں کہہ رہا ہے کلیر لی کہ آپ نے ہمارے پاندرہ بلین ڈالر کھائے ہیں اور بدلے میں ہمیں ہمارے ساتھ یہ کیا یہ بات سب سے زیادہ ان کو پینچ ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اتنے بندے مروائے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ اس بزنس میں تھے اس طریقے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان آلات میں ان کا میں اب آپ کو باب ٹو بتاتا ہوں جو چپٹر ٹو ہے ابتلاہ کا وہ یہ ہے کہ اب بہت بڑا کانفلکٹ کریئٹ ہو گیا ہے یونائٹی سٹیٹ آف ہماریکہ اور پاکستان کے درمیان جو ناقابل عبور ہے کیوں کہ پاکستان نے نوئنگلی یا آن نوئنگلی یا جو بھی طریقے سے چین کے ساتھ جو اپنی قسمت وابستہ کر دی اس کی وجہ سے اب ظاہر ہے کہ اس خطے میں جو تبدلیاں یا صف بندیاں ہوئی ہیں اس میں ظاہر ہے پاکستان چین کے ساتھ کڑا ہے اس میں یہ جتنے اطاعت بن رہے ہیں ہوا وہ انڈیا جاپان اماریکہ اور اسٹریلیا کا ہو ہوا وہ اماریکہ یوکے اور اسٹریلیا کا ہو ہوا وہ جتنے مختلف قسم کے وہاں تین چار اطاعت بنے ہیں ان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ چین کے حوالے سے جو آزاد سمندر کا تصور ہے یا پیسے فک میں جو اجارہ دواریوں کا سوال ہے وہاں پہ ٹریڈ اور کامرس کا سوال ہے ان سب پہ جو ہے وہ ایک کلیر کانفلکٹ ہے جس میں کہ یونائٹس سٹیٹ آف اماریکہ نے بڑا کیٹرگری کے لی انہوں نے اس کو کلیر کیا کہ اس میں آپ کو یا ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا یا چین کے ساتھ تو اس حوالے سے پاکستان جو ہے وہ ایک بار پھر وہی گلتی کر رہا ہے جو اس وقت سوویٹ یونین کے خلاف انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کوئی اپنا آپشن کھلا رکھے بغیر یونائٹس سٹیٹ آف اماریکہ کی ٹوکری میں اپنے سارے انڈے رکھ دیئے تھے یہی کام یہ اب دوبارہ کر رہے ہیں کہ چین کی ٹوکری میں سارے انڈے رکھ کے تو انہوں نے آنکھیں بند کر دیئے بلکہ انہوں نے ایک نئی اسائنمنٹ لے لی ہے ریڈی کیول کرنے کی ویسٹ کو اور یونائٹس سٹیٹ اب ہماری کا کہو جی آپ تو جنگ آر گئے جی ہم تو آپ کو کہتے تھے آپ جنگ نہیں لڑ سکتے جس ملک نے دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں اور دنیا کو تباہی اور بربادی کے ایک پورے اس پراسس میں جو ہے وہ انڈل کیا ہے اس کو آپ بتاتے ہیں کہ افغانستان میں آپ جنگ آر گئے ہیں تو ہم سے آکے سیکھیں کہ جناب آزادی کیا ہوتی ہے جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں تو اس طرح کے حکمرانوں کی موجودگی میں نہ آپ کو دشمنوں کی ضرورت ہے نہ کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے خلاف نہ کسی کنسپیریسی کی ضرورت ہے یہ صرف کوسچن آف ٹائم ہے کہ کس وقت یہ اس کو لے ڈوبتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں بچاندی شاہب آپ نے بڑی اہم باتیں کی آپ نے کہا کہ جس طرح پاکستان کے حکمران ریڈی کیول کر رہے ہیں امریکہ کو ایک طرح سے پروک کر رہے ہیں یہ بار بار کہہ کے جی کہ آپ تو جی افغانستان میں جنگ آر گئے اور یہاں تک کہتے ہیں جی اصل میں یہ جنگ انڈائریکلی ہم نے ہی آپ کو ہرائی ہے تو آف کورس امریکنز کو تو پتا ہے کہ اس جنگ کے کیا کونسیکونس تھے کیا پروسس تھا کب انہیں جانا تھا چاہے اس میں ان کی کتنی ہی جو ہے ایک طرح سے حراسمنٹ ہوئی ہو یا پیشمانی ہوئی ہو یا نقصان ہوا ہو لیکن امریکنز کے لیے فرینکلی وہ میٹر نہیں کرتا چونکہ اب انہوں نے تیہ کیا تھا انہوں نے جانا ہی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے انہوں نے رہنا یا جانا نہیں تھا یہ ایک اہم نکتہ ہے دوسرا جو آپ نے نکتہ اٹھایا ہے کہ پاکستان نے اپنے سارے جو ہیں انڈے اب چین کی باسکٹ میں رکھتے ہیں میں تو یہ کہوں گا با شاید صاحب انڈے تو ان کے پاس شاید کوئی ہیں ہی نہیں چاندک ہیں اور مجھے اجازت دیجئے وہ بھی شاید گندے انڈے ہیں جو کہ انویسمنٹ تو وہ ہوتی ہے نا جو اچھے انڈوں کی ہو وہ اب ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے you and i know کہ چین کے ساتھ یہ جانا نہیں چاہتے چین ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے لیکن یہ کھڑے ہونے کا جیسے دھول بچاتے رہتے ہیں آج امریکہ اگر پاکستان کی اشرافیہ کو پاکستان کی فوج کو پاکستان کی اس نااہل پولٹیکل کلاس کو یہ سگنل دے جی کہ چلیے آپ بھی ہمارے ساتھ ہے تو یہ ڈھول بجا بجا کے پاگل ہو جائیں گے دیکھئے نا جی پاک امریکہ دوستی ہمیشہ سے رہی ہے وہ ہمیشہ چلتی رہے گی لیکن چونکہ امریکہ لفٹ نہیں کرا رہا تو یہ پھر یہ کہتے ہیں جی کہ امریکہ تو ہار گیا گئی اس کی آہ بازی اس ساری صورتی حال میں آخر میں یہ بتائیے کہ جو وینڈی شرمن اس وقت پاکستان میں انہوں نے کہا کہ میں محدود اور مخصوص ایجنڈے پہ پاکستان سے بات کروں گی یہ دونوں لفظ بہت ایمپورٹنٹ ہیں کہ لیمیٹڈ اور پریسائس محدود اور مخصوص اور مبصرین یہ کہتے ہیں کہ ان کا محدود اور جو مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ کہنا کہ یہ تالبان کے معاملے میں اور یہ جو بڑھتی ہوئی اس علاقے میں اب اسلامائزیشن ہے آپ دیکھئے بچھائیں صاحب آج ہی آہ افغانستان میں ایک بمپ لاسٹ ہوا ہے اطلاعات کے مطابق سو کے قریب شیعہ افراد رفلی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں ہلاک ہوئے ہیں سو سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں پاکستان میں ٹی ٹی پی کے اٹیک ہونا شروع ہو گئے ہیں اور عمران خان نے پچھلے ہفتے ہی ٹی آر ٹی کو انٹرویو دیتے ہوئے کا جی ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں یعنی اس ٹی ٹی پی کے ساتھ جس نے پشاور سکول کی بامنگ کا آہ ہلاکتوں کی ذمہ داری لی پاکستان میں درجنوں حملوں کی ذمہ داری لی ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے کو تیار تو یہ جو صورتحال ہے کیا پھر وینڈی شرمن یہی مخصوص اور محدود پیغام دینے گئی ہیں نہیں اس میں تو کوئیسی شب کی گنجاش ہی نہیں ہے جی وہ بیسیکلی چونکہ اس کو انہوں نے رکھا ہے اسٹاریکل پرسپیکٹیو میں کہ جو انڈیا پاکستان میں کوئی بھی یو ایس سیکریٹری اپ سٹیٹ یا پریزیڈنٹ یا کوئی جائے تو وہ ہمیشہ ایک کمپیریزن شروع ہو جاتا تھا جی انڈیا پاکستان تو انڈیا میں انہوں نے یہ کہا تو پاکستان میں یہ ہے تو کیا ہوگا اس تاثر کو انہوں نے بڑا کلیر کلیر لی توڑا ہے اور کلیر کیا ہے کہ میرا وہاں جانے کا مقصد یہ کہنے کا مطلب بھی یہ تھا دیکھیں یہ ڈیپلومیٹک لینگویج کے خلاف ہے ڈیپلومیٹک جو دنیا ہے وہ امکانات کی دنیا ہوتی ہے اس میں کہیں بھی آپ چیزوں کو لیمیٹیڈ یا دروازے بند نہیں کرتے اس میں آپ اوپن رکھتے ہیں کہ ممکن ہے ایک ہی دورے میں آپ کا ایک بہت بڑا کوئی باب کھل جائے تو جب اس نے پہلے ہی طے کر لیا کہ کچھ کھلنے والا نہیں نام کھلنے کے موڈ میں ہیں بلکہ اس نے کلیر لی کہا کہ at this point of time we are not thinking about anything like this تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ constructive یا ایسی بات کرنے کے لیے تیار نہیں جس کی ویسے ہمارے future relationship پہ کوئی اثر پڑے یہ سارا exclusively جو ہے وہ طالبان oriented اور طالبان فوکسد مسئلہ ہے جس کا انہوں نے اظہار بھی کر دیا کہ طالبان نے ایک بار پھر بیٹرے کیا ہے اور انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے یومن رائٹس کے کاؤنٹ پر عورتوں کے کاؤنٹ پر بچوں کی تعلیم بچیوں کی تعلیم کے کاؤنٹ پر انہوں نے جو ہے وہ اپنے الفاظ پہ پیرا نہیں دیا ہے تو یہ ایک اس طرح سے پاکستان کی طرف بھی اشارہ ہے چونکہ پاکستان اس وقت دنیا میں واحد ملک ہے جو طالبان کی وقالت کر رہا ہے اور اس ایجنڈے کو پوش کر رہا ہے کہ طالبان کو تسلیم کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی اسی پالیسی کی نظر ہو جائیں گے بہت جلد is a question of time بہت ہی counter protective اور regressive قسم کی پالیسی ہے کسی بھی ملک میں اگر یہ کوئی پالیسی بنانے والا بندہ ہو تو اس کو عوام ویٹو کر دیں اور vote of no confidence آ جائے فیل فور جو confusion کی پالیسی اور secrecy کی پالیسی ہے اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں چر رہی ہے پارلیمنٹ آپ کے ادارے آپ کے پالیٹیشن آپ کی پریس پیبلیکیشن کسی کو خبر تک نہیں کہ ہو کیا رہا ہے چاہتے کیا ہیں کر کیا رہے اور کرنا کیا چاہتے ہیں یہ state of confusion ہے جس پہ اب کیا کہا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ بشانی صاحب آپ نے بہت سے اراصل باتچیت کی ریورز باتچیت سن رہے تھے آپ third opinion میں بریستر حمید بشانی صاحب کی انہوں نے امریکہ کی ڈپٹی سیکٹری وینڈی شرمن کے دورہ بھارت اور دورہ پاکستان کے کانٹیکس میں بالکل واضح شبدوں میں جس طرح پورے کا پورا تیزیہ کیا وہ بہت ہی اہم ہے آج کا تیزیہ third opinion میں بریستر حمید بشانی اور میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی چینل پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں پیٹریون کے ذریعے پی پال کے ذریعے یا کریٹ کارٹ کے ذریعے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی